الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیار والمرسلین سیدنا و مولانا محمد و علی و صحبی ازمائین اما بعد قال اللہ تبارت و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ يعلم ما تحمل كل انسا ارشاد بارت و تعالیٰ ہے کہ اللہ تبارت و تعالیٰ جانتے ہیں کہ کوئی بھی عورت اپنی رحم میں اس کے رحم میں کیا ہے اور رحم کا سکرنا یا بڑھنا اللہ کے رحم میں ہے اور ہر چیز اللہ طرح کے ہاں ایک انلاغہ سے ہے یہ سرعرات کی آیات ہیں اور ہمارا قُدْرَ انسان مَعَفْرَ مِنْ اَيِّ شَئِنْ خَلَقَ مِنْ نُطْفَ خَلَقَهُ فَقَدْرَهُ سُمَّتْ سَبِيلَ يَسَّرَهُ فرمایا کہ مارا جائے انسان کہ وہ کس بات سے کفر کرتا ہے اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے اسے لطفہ سے پیدا کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا پھر اس کو درست کیا پھر اس کا راستہ آسان کیا بہترین دوست و دلو بھائیو السلام علیکم و رحمت اللہ ان آیات میں یہ بات فاضح کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عورت کے بارے میں ہر خاتون کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے اور رحم کا رحم مادر کا سکرنا یا بڑھنا اللہ کے علم میں ہے اور ہر چیز اللہ کے ہاں ایک علاہ سے ہے تو اب جو میں نے آیات لعوت کی ہیں ان کا مصدی ہے کہ ہر چیز کا ایک اندالہ ہے ہر چیز کے ایک حد ہے کلو شہر اندہو بے مقدار کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہر چیز کے ایک حد مقرر ہے ایک اندالہ ہے اور کوئی بھی چیز اس سے بار نہیں ہے آپ دیکھیں انسان کی زندگی کے ایک حد مقرر ہے اس کے بچپن کی اس کے جوانی کی اس کے بڑاپے کی حد مقرر ہے اسی طرح ہر جانور کی ایک حد مقرر ہے پھر آپ نے دیکھیں کہ انسان کے زیر استعمال استعمال کے چیزیں ہیں میڈ ہے کسی ہے پلنگ ہے کپی ہے کلم ہے کوئی بھی چیز ہے فنیچر ہے ان سب کی ایک حد ہے یعنی ایک تعلیم کے بعد وہ بیکار ہو جاتی ہیں ہمیشہ واقع نہیں رہتے ہمیشہ کی اور لامحدود ہونا صرف اللہ طرح کی ذات اس کی صفت ہے اللہ تعالیٰ لا محدود ہیں کیونکہ کوئی حد نہیں ہے کوئی جہت نہیں ہے کوئی کمیت نہیں ہے کوئی وطن نہیں ہے صرف اللہ طرح کی ذات لا محدود ہے اس کے علاوہ کوئی جتنی بھی چیزیں ہیں سب محدود ہیں ان کی حد مقدر ہے اور اس سے باہر وہ نہیں جا سکتی ہمیشہ صرف اللہ کی ذات کو لے بہر ہے تو دوسری بار اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس قرآنہ کو بھی ایک مصر کے تحت پیدا کیا ہیا ہے اسی طرح ہر چیز کی ایک مقصدیت ہے اس کو کسی مقصد کے تحت اور کسی ضرور کے تحت پیدا کیا گیا ہے کسی بھی چیز کو یوں ہی بے کار نہیں پیدا کیا گیا اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک وہ چیز اپنی ضرورت کو اس مقصد کو پورا کرتی ہے تو وہ کارامل ہے اور کوئی بھی چیز اپنے مقصد کو پورا نہ کرے وہ بے کار ہے آپ دیکھیں گے آپ ایک موٹر کی مثال لے رہیں اگر موٹر کام کرتی ہے تو صحیح ہے اگر وہ جل جائے وہ ایسا نقص پیدا ہو جائے تو کہ وہ بند سکتی ہو وہ بے کار ہے اسے کسی کماری یہ دکان کی زیرت بنا گیا جاتا ہے تو گویا اس ضرورت کو پورا کرنا اس چیز کی ایک حد ہے جیس طرح اس کی حیات کی اس کے وجود کی ایک حد ہے اسی طرح اس کے وجود کے بقا اور اس کے مشہرینے کے لیے اس کی حد یہ ہے کہ وہ اپنی مقصد کو پورا کرے جب تک اس چیز کی زندگی ہے اس کی بقا اس کی حیات اسی چیز میں ہے اس کا کار آمد ہونا اسی چیز میں ہے اسی حقیقت میں ہے کہ وہ مقصد کو پورا کرے اس مقصد کو پورا کرنا گویا اس چیز کی ایک حد ہے اگر وہ چیز اس مقصد کو پورا نہیں کرے گی تو گویا اپنے حد سے تجاوز کرے گی اور حد سے جو تجاوز کرتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے حد یا محلوب کو ایک مثال سے واضح کیا جاتا ہے اس کی ایک ٹیکنیکل مثال ہے اور دوسری مقصدیت کی مثال ہے یعنی جب کسی چیز کو بنایا جاتا ہے تو پہلے اسے ڈیزائن کیا جاتا ہے یا نقشہ بنایا جاتا ہے اس کے بغیر وہ چیز بن نہیں سکتی آپ ڈیزائن یا ارد گرد کی حد کہلیں جیسا کہ اس تصویر میں دکھائے گیا ہے یعنی میر گلاس اور گھر جو کہ صحیح شالم ہیں جبکہ دوسری مثال میں یہ حد پوٹی ہوئی ہے یہاں ثابت کیا گیا ہے کہ کسی چیز کا اپنی حد یا لائن میں رہنا ہی اس کی سلامتی کا باعث ہے اور اگر یہ نقشہ یہ حد ٹوٹے گی تو وہ چیز ختم ہو جائے گی ٹوٹنے کی صورت ہی ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے یا اسے خود ہی ٹوڑا جائے اور یہ ایک عام سی مثال ہے جسے ہر شخص بخوبی سمجھ سکتا ہے اور اس میں جو اصل حقیقت ہے وہ قابل اگر اور ہے مثلا جیسے بار حکومتی شخصیات یہ کہہ دیتی ہیں کہ تمام ادارے اپنی اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کریں کہ جیسے کسی صاحب حصیت اور کسی کم حصیت والوں میں کوئی تنازہ کھڑا ہو جائے تو اس غریب کو دانت دیا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم اپنی حد میں رہو شاید تم اپنی اوقات کو بھول گئے ہو تو یہاں اوقات کا لفظ بول کر اس نے اس کی اصل پوزیشن کو واضح کر دیا ہے یہ حد کی لقشہ یا ادید کی لائن کی مشار ہے اس کی دوسری مثال مقصدیت کی ہے یعنی اس چیز کو جس مقصد جو ضرورت کے طاقت ڈیزائن کیا گیا ہے اسے پورا کرنے میں ہی اس کی دائمی سلامتی یا بقا کا راج ہے اب اصل موضع کی طرف آتے ہیں کہ انسان کا ایک نقشہ یا حد ہے جس کے اندر وہ محفوظ ہے اور اگر اسے جس مقصد کے ساتھ پہلا کیا گیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت دین اسلام کے مطابق اگر اسے پورا نہیں کرے گا تو اس کا نقشہ بگا دیا جائے گا یہ اس دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا کیونکہ یہاں کافر و مشرق اور دہریے وغیرہ بھی سہی و سالیم ہے اور روز قیامت اللہ تعالیٰ کی علم اور اس کی مشیعت کے مطابق جنہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا تو ان کی شکر و صورت یہ نہیں ہوگی بلکہ بڑے بڑے جسم ہوں گے جب بصورت ہوں گے اور آدمی جڑ رہے ہوں گے اور قرآن کے مطابق جب ان کی خار جڑ جائے گی تو اسے نئی خار میں بدل دیا جائے گا یہ ہے انسان کے نقشہ یہ حد کو توڑ کر اسے دیمی فنہ سے ہم کنار کرنے کی مثال تو اسی طرح دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص مقصد کے حد پیدا کیا ہے اشارہ باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانسہ اللہ لیابدون ما ارد منهم رزقی وما ارد ویتیرون ان اللہ والرزاکو جو اور کوہ تک مطلی اللہ تعالیٰ نے شاہد با دیکھا میں نے جنہوں اور انسانوں کے سری پیدا کیا کہ میں نے عبادت کریں اور میں نہیں چاہتا ان سے وہ روزی اور نہیں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کچھ کھرائیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہے روزی دینے والا روڑاور اور غلی ان آیات کریمہ میں انسان کا اور جنہات کا مرسل پرائش بیان کیا ہے وہ اللہ کی عبادت ہے اور اللہ کی عبادت کس طرح کرنی ہے وہ اب یادی صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر اس طریقہ کو اپنے کور اپنے آموں سے بتا دیا ہے تو گویا انسان کی جس طرح ایک جسم کی حد ہے ہستی کی ایک حد ہے اسی طرح اس کی بقا کی حد یہ ہے اس کا کامیابی کی حد یہ ہے اس کی زندگی کی حیات و بقایسی میں اپنے مقصد کو پورا کرے اس مقصد کو پورا کرنا انسان کی ایک حد ہے جو لوگ ایمان نے اچھے عمار کیے ان کے لیے جنت کے باغات ہیں ان کے لیے بہترین چیزیں ہیں ایسے ایسے نعمتے ہیں جو کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں نہ کسی کانون کے بارے میں سنا ہے اور نہ کسی کے ذہن میں ان نعمتوں کے بارے میں ایک تصور تک بدرہ ہے اور سرمایہ مفہوم یہ ہے برانے پاک کی آیاب کا کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں اللہ کی بات نہیں کرتے کسی اور کی عبادت کرتے ہیں گتوں کی عبادت کرتے ہیں کہ کسی اور مذہب کو اختیار کیا وہ لوگ ناکام و نامران ہیں ان کے لیے آخرت میں دردناب زندگی ہے گویا دولت کے زندگی ناکامی اور دربادی اور دردناب زندگی ہے اور جنت کے زندگی کامیابی بقا اور عیش و آرامی زندگی ہے تو یہ محدود اور لا محدود کی مثال ہے لا محدود اللہ کی ذات ہے محدود اللہ کے لیے تمام مخروفات ہیں ان کی حد مقرر ہے ایک ان کی زندگی کی حد ہے ایک اس کی مقصدیت کی حد ہے اور جب تک وہ مقصدیت کی حد کے اندر رہے گا پورا کرے گا تو کامیاب و کامران ہے اگر اپنی مقصدیت سے یعنی اپنی حد سے تجاوز کرے گا تو آدمی ناکام نابران ہے اللہ کا دعا منجورہ کو اچھے عمال کرنے کے توفیق بتا فرمائے خاتم ایمان پر فرمائے مارینہ کی دل بڑا کو بھی